محمد زبیر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کیسے آپ رد کر سکتے ہیں کہ پندرہ کے پندرہ ججز بیٹھیں اور فیصلہ دے دیں ایک دفعہ سکسٹی تری ون کی انٹرپیٹیشن کے کیا کلاوز کی انٹرپیٹیشن کس طرح ہوگی تاکہ آئندہ آنے والے ہفتوں مہینوں سالوں میں ہر میمبر نیشنل اسیمبلی کا ہو یا پروونشل اسیمبلی کا ہو اس کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کس کا مطلب کیا ووڈ کاسٹ کرنے سے پہلے اب ووڈ کاسٹ کرنے کے بعد سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گا اور وہ بھی تین رکنی بینچ کیا فیصلہ کرے گا اس پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا پورے پاکستان کو اتراز یہ ہے کہ باقی جو بارہ اتنے زبدست ججز بیٹھے گئے ہیں جیسے مریم نواز نے آج کہا تھا کہ ایک مانیٹرنگ جج ہیں جو دوہزار سترہ سے چلے آرہے ہیں مانیٹرنگ جج کسی اور کو موقع دے دیں کسی اور کی رائے لے لیں یا تو وہ جا جی نہ ہو پھر اس میں کیا خرابی ہے کہ اتنا بڑا اور یہ دیکھیں نا یا تو کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو کہ جو بھی فیصلہ ہے دو یا تین یا چار رکنی بینچ کر لے گا یا پانچ رکنی بینچ کر لے گا اتنا سیریس میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اس اس ایشو کا صرف نہیں ہے حل یہ آنے والے مہینوں سالوں میں اس کی انٹرپرٹیشن ضروری ہوگی تاکہ ہر میمبر نیچر اسیمبلی کا ہو یا پروونچر اسیمبلی کا ہو وہ ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے جاہے وہ پارٹی ہیڈ ہو جاہے وہ پارلیمنٹی پارٹی ہو تو وہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو پتا ہوگا کہ اس کے کونسیکنسز کے ہیں اگر اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ اس کے کونسیکنسز کے ہیں تو وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے پھر تو وہ اپنی مرضی سے کرے گا اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہمارے نزدیک پارٹی ہیڈ پارٹی ہیڈ کا ایک کفہ ڈفائن کیا دوہزار اٹھارہ میں میاں نواز شریف کے کیس میں جب ان کو ہٹانا تھا پارٹی ہیڈ کے طور پر تو پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ پارٹی ہیڈ تو کے پاس انڈسپیوٹڈ پاورز ہوتے ہیں اور وہ پارٹی ہیڈ ہر چیز کروا سکتا ہے پارلیمنٹ کے ممبرز کے تھوہ کیونکہ اس وقت دسکالیفائی کرنا تھا میاں نواز شریف کو ان کو پارٹی وہ دسکالیفائی ہو چکے تھے ممبر پارلیمنٹ سے لیکن ان کو پارٹی ہیڈ سے بھی اٹھانا تھا تو پارٹی ہیڈ سے اٹھانے کے لیے اس وقت تو یہ بتایا گیا کہ پارٹی ہیڈ کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے تو وہی اپلائے کر لیں ابھی چودی شجاعت حسین کے کیس میں کہ وہ پارٹی ہیڈ ہیں اور وہی ریڈنگ کر لیں دوبارہ جو دیتی تین رکھنی سپریم کورٹ نے جب میاں نواز شریف کو ہٹایا تھا اس پارٹی ہیڈ ہمارا صرف ہماری ایک ہی رائے ہے جتنے بھی وکیل ہیں جتنی بھی پارٹی کی لیگل فورم بھی ہے کہ کہ دورہ میار نہیں چلے گا دورہ میار نہیں ہونا چاہیے کہ جو فیصلے پہلے ہو کیے گئے جو فیصلے جن فیصلوں کی روشنی میں پہلے ہٹایا گیا انہی فیصلوں کی روشنی میں آج کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے اور فل بینچ جب تمام جماعتوں تمام پلیٹیکل پارٹیز کا یہ فیصلہ ہے کہ فل بینچ ہونا چاہیے تو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے لیگی رہے ہوں محمد زبیر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور اس موقع پر ان کا یہی کہنا تھا کہ فیصلہ تو آئے گا اس کے بعد کوئنسیکنسز کیا ہوں گے اس کو بھی مدد نظر رکھا جانا چاہیے سے پہلے جو آرٹیکل سکس ٹری اے کی تشریح کی گئی ہے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو اور ان کے بار کے جو لوگ ہیں مکلا ہیں وہ بھی پاس کھڑے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے جو تشریح ایک دفعہ کی جا چکی ہے اسی کو فالو کیا جائے